کیا واقعی بچہ پیٹ میں سن رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے کئی اولیاء کے اسکار سنے اور اس میں ہم نے پڑھا کہ جی آپ اٹھارہ پاروں کے حافظ سے آپ پندرہ پاروں کے حفاظ سے حضور غوث پاک کے بارے میں جو آتا ہے تو ذرا تھوڑا سا لوگوں کو لوجیکلی بھی سمجھائیں نہیں یہ بات کہ اب تو یہ پروون ہو گئی بات اب یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے معفوق العقل بات نہیں ہے جو والدین کر رہے ہوتے ہیں جو سن رہے ہوتے ہیں جو سنا رہے ہوتے ہیں بچے میں وہ تمام باتیں منتقل ہو رہی ہوتی ہیں جیسا کہ سرخ پوش بخاری علیہ الرحمن جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھئی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں مفتی صاحب اور جناب دیوان صاحب کی خدمت میں آج اپنے جد عالی کی ذات والتی بار پر چند جملے ایک نیاز مندانہ حاضری کے طور پر عرض کرنے کا موقع ملے تو بہت بڑی سعادت ہے میں شروع کچھ یوں کروں گا کہ ہرگز نہ میرد آنکے دلش زندہ شد باعش سبد است بر جریدہ عالم دوام ما بحمد اللہ تعالی ایسی شخصیات جو دلوں کو اللہ اور اس کے رسول کے عشق سے زندہ کرتی ہیں قیامت تک ان کے تذکرے اسی ہی عزتوں کے ساتھ ہوتے رہیں گے اور جو سوال آپ نے کیا نا اس کا جواب تو قرآن حکیم نے آج سے چودہ سو سال پہلے دے دیا میڈیکل سائنس تو آج مجھے اور آپ کو یہ بات بتا رہی ہے ماں کے پیٹ کے چوتھے مہینے سے وہ سارے معاملات جو پنپنے کے تربیت کے ہوتے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں اور ماں کے عمال افعال اور احوال یہ تینوں چیزیں بچے پر کامل اثر انداز ہوتے ہیں اور جنہیں ہم کہتے ہیں نا کہ یہ مادرزاد ولیے کامل تھے تو اس میں سب سے بڑی کرامت ان کی والدہ ماجدہ کی ہے ان کی تطہیر کی ان کی پاکیزگی کی ان کی تقوی کی اور وہ تقوی اور تطہیر اس مقام پر ہوتا ہے کہ بیٹا جب دنیا پر آتا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی کامل نمونہ بنا کے دنیا پر بھیجتا ہے آپ دیکھئے نا کہ حضرت سیدنا جلال الدین سرخ پوش بخاری کیسی عظیم شخصیت تھے اور جو معروضی حالات تھے کہ جب اس وقت منگولو نے ہر طرف علماء پر ظلم و ستم اور خاص کر کے صداد پر ظلم و ستم دھانا شروع کیا تھا تو ایک ایسی شخصیت کی کتنی ضرورت تھی اس وقت عالم اسلام کو اور شجر اسلام کو ایک ایسے باغبان کی کتنی ضرورت تھی کہ جس میں وہ سارے اصاف موجود ہوں کہ وہ معاشرتی ضرورت بھی پورے کر رہا ہو کونی ضرورت بھی پوری کر رہا ہو اور صرف ضرورت پوری نہ کر رہا ہو حق ادا ہو رہا ہو واہ سبحانہ اس سے قبل کہ ہم سیاسی حالات پر آئیں کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چپٹر ہے میں چاہتا ہوں اس پر جو ہے وہ کھل کے ذرا کلام ہونا چاہیے اس سے پہلے ذرا تعلیم اور تربیت کے بارے میں ہوں تعلیم اور تربیت آپ کی کیسے ہو رہی ہے آپ دیکھئے کانہ عالیمن کبیرن عارفن فقیحن زاہیدن صالح سبحان اللہ من قطعن الی اللہ سبحانہ کہ ایک ایسی شخصیت جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین ہیں پدر بزرگوار سے بھی حاصل کیا اپنے وقت کے بہترین اسادزہ سے بھی حاصل کیا لیکن کارساز حقیقی کو منظور یہ تھا کہ ملتان شریف تشریف لے آئیں اور جناب سیدنا خاجہ بہاودین زکریہ ملتانی کے حریم پاک میں بیٹھ کے جلوتوں اور خلوتوں کے ساتھ اسرار اور عموز کے سلسلے تیہ ہوتے چلے جائیں اور آپ عارف بھی ہیں یعنی کہ آپ باطن کے بھی ساری چیزوں کو جانتے ہیں اور فقی بھی ہیں اور ظاہر کے بھی سارے علوم پر دسترس رکھتے ہیں اور خدا وحدہ اللہ شریک کی طرف خاص متوجہ ہیں اور یہاں تک کہ آپ کی ذاتے والا تبارکان یدرسو و یفیدو اللہ پاک میں آپ کی تعلیم اور تربیت کو نافے بنایا ہے ایسا علم عطا فرمایا کہ جس سے لوگوں کی دل کی دنیا تبدیل ہوئی یعنی کہ خدا لم یزل کا دست قدرت زبان توں ہے ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ جس سے پلی دلوں کو پاک کیا ہے اور آپ کے زبان مبارک سے نکلنے والے جملے مردہ روحوں کو تازہ فرمایا ہے